لبنان کی سیاسی اور مضاحمتی تنظیم حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ بیروت میں اسٹائلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں حزباللہ سمجھتا رہا ہے کہ یہ صرف بارڈر پر اٹیک کریں گے لیکن انہوں نے بیروت کے اندر خس کے مارا ہے دیپ انسائیڈ دی لبنان حماس کا لیڈر نے آواز اٹھائی بولا اسے اڑا دیا اس کے علاوہ حزباللہ کے جو ابھی لیڈر تھے اس نے آواز اٹھائی حسن نصر اللہ ابھی خبریں آ رہی ہیں مار دیا گیا ایران کے جو بہت پریزیڈنٹ کہتے تھے جی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا خبریں یہ ہیں کہ وہ کہ ایران میں جو آیت اللہ خامنائی جو سپریم لیڈر ہے ایران کے ان کو بھی کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے دوستو ایران نے اپنی فورسز ایران سے نکال دی ہیں وہ بہت جلد اس حملے کے بدلہ لینے کے لیے وہ فلسطین کا بدلہ لینے کے لیے وہ اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں کہتے ہیں نا نومل تیل ہوگا نا رادھا ناچے گی تو ایسی بات ہی کرنے والی وہ کچھ نہیں ہے جلتی پھرتی قبروں کے علاوہ ہم لوگ تو خدا کے لیے لانگ ٹرم میں سوچو تم تو ہو ہی کچھ نہیں یا فیران نمروت شداد نہ رہے چنگیز نہ رہے امیر تیمور نہ رہے باتہ نہیں ان کی اکلوں پہ پردے پڑے ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ریڈ لائن کروس کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ آتا ہے کہ علی خامنائی کو کسی محفوظ مقام پر بھیج دیا گیا ہے یہ دو خبریں میرے لیے تشویشنا کیوں ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ایپی گان چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا میں ایک ایک خبر بڑی جورو سور سے چل رہی ہے کہ اسرائیل کے حملے میں ہجباللہ کے لیڈر نسور اللہ مارا گیا ہے جس کے بعد کئی پاکستانی میڈیا یہ بھی بول رہی ہے کہ ہجباللہ نے ایران نے پرن لیا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے اور اسرائیل کو نشتہ نابونت کر دے گا حالکہ یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ کئی پاکستانی میڈیا والے اس بات پہ اچھل رہے ہیں کہ ایران نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اس کا وہ بدلہ لے گا لیکن اسی ایران کے سپریمو علی خیمنی اسرائیل کے ڈر سے بل میں جا چھپے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علی خیمنی ایران کا اوہی لیڈر ہے جو کچھ دن پہلے ہی بھارت کے خلاف کافی جہر اگلا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ بھارت کے اندر مسلمانوں پر جلم ہو رہا ہے حالکہ اس سمیں بھارت کے طرف سے اس کو بھرپو جواب دیا گیا لیکن ابھی کی بات کریں تو ایران کا اوہی لیڈر ابھی بل کے اندر جا چھپا ہے جبکہ اس کو تو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے تھا اور اگر مارا بھی جاتا تو اسی طرح جنت جائے گا جیسا کہ کئی پاکستانی میڈیا والے اور پاکستانی اکثر اس بات کو کہتے رہتے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیڈرس ویڈیو کو ساتھی شاہد آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اپلیج اس چینل کو سسرائیبر گئے میں سے ہوگ دیں تینکیو ناظرین انتہائی اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں پوری مسلم امت کے لیے خاص طور پر ان مسلمانوں کے لیے جو چاہتے تھے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہو ان سب کے لیے انتہائی دکھ بھری خبر ہے بہت بڑی خبر ہے دوستو حسن نصر اللہ کی شہادت ہو چکی ہے حسن نصر اللہ آج تک اتنی بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اسرائیل سے آج تک ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا انہیں کچھ نہیں ہو سکا آخر کیا وجہ ہے کہ اس حملے میں حسن نصر اللہ شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کس طرح ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا دوستو ایران نے اپنی فورسز ایران سے نکال دی ہیں وہ بہت جلد اس حملے کے بدلہ لینے کے لیے وہ پلسطین کا بدلہ لینے کے لیے وہ اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ امریکہ بھی اپنی فوجے لے کے لبنان کے بارڈر پر پہنچ چکا ہے حزباللہ نے کہا ہے کہ اب بھرپور جنگ کا آغاز ہوگا حسن نصر اللہ ہماری ریڈ لائن تھا حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اب ہم چپ نہیں بیٹھیں گے دوستو کل جو بیروت پر بمباری ہوئی تھی جس میں سات سو لبنانی شہید ہوئے تھے اس حملے کے اندر خبر آئی تھی کہ حسن نصر اللہ بھی ٹارگٹ کیے گئے ہیں لیکن یہ خبریں متضاد تھیں ان خبروں کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی اب سے تھوڑی دیر پہلے باقاعدہ طور پر حزباللہ نے کنفرمیشن دے دی ہے کہ حسن نصر اللہ صاحب شہید ہو چکے ہیں یہ بہت بڑا دھچکا ہے دوستو حسن نصر اللہ آج تک اتنی بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اسرائیل سے آج تک ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا انہیں کچھ نہیں ہو سکا آخر کیا وجہ ہے کہ اس حملے میں حسن نصر اللہ شہید ہوئے ہیں ایران نے اپنی فورسز ایران سے نکال دی ہیں وہ بہت جلد اس حملے کے بدلہ لینے کے لیے وہ پلسطین کا بدلہ لینے کے لیے وہ اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ امریکہ بھی اپنی فوجے لے کے لبنان کے بارڈر پر پہنچ چکا ہے لبنانیوں نے کہا ہے حسب اللہ نے کہا ہے کہ اب بھرپور جنگ کا آغاز ہوگا حسن نصر اللہ ہماری ریڈ لائن تھا اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی لبنان کے اسپطال ہیں وہ خالی کیا جائیں کیونکہ لبنان کے اسپطالوں پہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہے ہیں کل یون جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یعنی اقوام متحدہ کے اجلاس میں جو تقریر کی تھی اس کا ایک حصہ ہم سب نے اگنور کر دیا اس میں میسج تھا کہ آج لبنان میں کیا ہوگا دوستو کل تقریر میں نیتن یاہو جو کہ شیطان کا بچہ ہے اس نے یہ کہا تھا کہ لبنان کے لوگ اپنے گھر کے کچن میں مزائل رکھتے ہیں اس لیے اس نے گھروں کو ٹارگٹ کیا اس نے رہائشی امارتوں کو ٹارگٹ کیا یہی بات اب کہی جا رہی ہے کہ لبنانی اپنے گھر کے کچن کے اندر چونکہ مزائل رکھتے ہیں اب یہ لبنان کے کونے کونے کو بموں کا نشانہ بنائے گا دیکھئے دو باتیں جو پچھلے دو گھنٹوں میں جو خبریں ہم تک پہنچی ہیں وہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے تشویشناک ہونی چاہیے پہلی خبر یہ ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ریڈ لائن کروس کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ آتا ہے کہ علی خامنائی کو کسی محفوظ مقام پر بھیج دیا گیا ہے ان کو کسی محفوظ جگہ پہ منتقل کر دیا گیا ہے یہ دو خبریں میرے لیے تشویشناک کیوں ہیں قاسم سلمانی کے بعد پھر یہ اسماعیل حانیہ اور اب حسن نصر اللہ بڑی تکلیف کی بات ہے لیکن حیرانی کی بات نہیں ہے اور اس کا میں پسمنظر تھوڑا سا آپ کے لاکھوں ناظرین کو بتانا چاہوں گا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ صدر رئیسی کا جو ہیلیکاپٹر ہے آزربائیجان سے اڑتا ہے اور اس کے بعد سمجھ نہیں آتی ہوا کیا ہے پھر یہ سارا کچھ جو ہے تو مجھے تو ایک سال سے یہ ساری چیزیں جو بعد میں نظر آ رہی ہیں جو جو بھی کچھ ہو رہا ہے مثال کے طور پر یہ جو تین ایچ ہیں آپ کے اس میں یہ جو ہے 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 سے آپ دیکھئے اتفاق سے حانیہ بھی ہے ہی ہے کہ آپ کا جو حزباللہ ہے وہ بھی ہے ہے آپ کے جو ہوتیز ہیں وہ بھی ہے ہے آپ کا جو حماس ہے وہ بھی ہے ہے اور یہ ہلاکت بھی ہے سے ہو رہی ہے تو ایران کا کیا ایران کی جو جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جب ایران یہ کہتا ہے کہ ایک اس نے اسرائیل نے حد کروس کر دی ہے ریڈ لائن کروس کر دی ہے تو کیا واقعی وہ مزائل جو دو ہزار بائیس میں ایران نے فیتن آپ کے بنایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ہم یہ مزائل اسرائیل پر فلان جگہ پہ گرائیں گے اور اس کی بقاعدہ فوٹیج اور پوری جو حساب کتاب ہے وہ ہم نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا کیا یہ ہونے والا ہے دل کیا چاہتا ہے دل چاہتا ہے کہ ہو جائے تجزیہ کیا کہتا ہے تجزیہ یہ کہتا ہے ایران کو یہ چیز ٹیکنیکلی اور سٹیٹیجیکلی یہ جنگ سوٹ نہیں کرتی ایک فیکٹر جو اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایران اکیلا ہے اس پوری جنگ میں دیکھیں جو اوورال سیچویشن ہے وہ تو نوڑاوٹ بڑی خطرناک ہے اب بھی اس ہفتے میں جب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے کیا اس کی وجہ تھی کیا اس رسپانس کا ان کو تھا یقین کہ ایران اس طرح سے رسپانس نہیں کرے گا یا کوئی اور ملک رسپانس نہیں کرے گا یا وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں جنگ کو پھیلانا جائے تو میرا خیال ہے اسرائیل کی تو پوری کوشش ہے کہ یہ جنگ پہلے اور پھر اپنی مرضی سے وہاں پہ کھیل کھیلے لیکن میرا خیال ایران نے پہلے بھی بہیر رسپانس دیا تھا ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ آل آؤٹ نہیں جائیں گے اس رسپانس میں کنٹرول قسم کا اس کا رسپانس کریں گے موسیقی